سورة البقرآن آیت نمبر 146 وہ اسے پہچانتے ہیں کما جس طرح کے یعرفون وہ پہچانتے ہیں اَبْنَاءَهُمْ اپنے بیٹوں کو وَإِنَّا اُرْبِشَكْ فَرِيقَا ایک گروہ منہم ان میں سے لَا يَكْتُمُونَ الْوَتَّبُوا چُبَاتے ہیں الْحَقَّ حَقُّو وَهُمْ حَلَنْكَ وَيَعْلَمُونَ عَيْلَمْ رَكْتے ہیں الْحَقُّ حَقُّ مِنْ کی جانب سے ہے رَبِّكْ تیرے رَبْ فَلَا تَكُونَنَّا فَسَابْ هَرْگِزْ نَا ہوئے گا مِنْ سے الممترین شک کرنے والوں الَّذِينَ آتَيْنَهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ کَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقِّ اور بے شک ایک گروہ ان میں سے البتہ وہ حق کو پہچانتا ہے حق کو چھپاتا ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ حَلَنْكَ وہ علم رکھتا ہے الحق تیرے رب کی جانب سے ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ بسا بھرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئے گا پچھلی آیتیں مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ یہ اہلِ کتاب آپ سے ترہ ترہ کے مطالبے کرتے ہیں مظاہر ان مطالبوں کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حق کے طلبگار ہیں اور پہچاننا چاہتے ہیں کہ واقعی آپ اللہ کے نبی کیونکہ جب کوئی کسی سے دلیل مانگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حق تک پہنچنا چاہتا ہے تو نبی حقیقت بات یہ نہیں ہے آپ کو پہچاننے میں ان کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح کہ یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں اور انسان اپنی اولاد کو پہچاننے کے لیے کسی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا یہ آپ کو پہچاننے میں کسی نئی نشانی کے محتاج نہیں ہے کیا مطلب یعنی ان کی کتابوں کے اندر جو آپ کی صفات بکر ہیں آپ کو دیکھا جائے اور ان صفات کو دیکھا جائے یہ دونوں چیزیں اتنی جلی اور واضح ہیں کہ کسی بھی انصاف کرنے والے کو اس کے بعد دلیل کے مطالبے کی حاجت نہیں رہتا واضح ہے معاملہ تو آپ یہ مت سمجھئے کہ شاید یہ کسی دلیل کے محتاج ہیں بلکہ یہ آپ کو خوب پہچانتے ہیں کہ آپ واقعی سچے نبی ہیں اور ایسے یہود کے بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے سفر کیے آپ کی مجارس میں آئے بیٹھے گفتگو کی ان کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا نبی ہے لیکن بس پھر زید نے پکڑ لیا اور اس سے چھوڑا نہیں تو یہ آپ کو یوں پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو اور اب بھی ایسے ہے اب بھی ایسے ہے یہودیوں اور عیسائیوں میں سے جو اپنی کتاب کا علم رکھتا ہے اور صحیح عدل اور انصاف سے وہ سمجھتا ہے اپنی کتاب کو وہ یقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانے گا کیونکہ اگرچہ انہوں نے کتاب کے اندر بہت ساری تحریف کر دی ہے لیکن اس محرف کتاب کے اندر بھی ایسے قرائن اور دلائل موجود ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت پر دلالت کرتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور ایک گروہ ان میں سے حق کو چھپاتا ہے اس گروہ سے مراد وہی ہے کہ جو علماء تھے اور خائنین تھے کیونکہ جو اچھے علماء تھے ان میں سے جیسے عبداللہ بن سلام اور دیگر وہ تو مسلمان ہو گئے اسلام لے آئے لیکن وہ علماء جو خائنین تھے اور علم تھا لیکن خیانت بھی تھی دلوں کے اندر وہ حق کو چھپاتے ہیں حق کو چھپانا کیا ہے؟ یعنی کہتے ہیں یہ وہ نبی نہیں ہیں اچھا آپ دیکھیں کہ کھلا تزاد ان لوگوں کا اگر ان کے بڑوں کو دیکھا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ ابھی وہ نبی نہیں آیا وہ آئے گا آج ان سے پوچھیں کہ وہ نبی کہاں ہے ابھی تک نہیں آیا تو آگے سے کہیں گے کہ وہ گزر گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہتے تھے آئے گا آج کے زمانے والے کہتے ہیں وہ گزر گیا سچا کون جھوٹا کون اور اب یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حیث علیہ السلام تھے عیسائی یہ کہتے ہیں اور یہودی ان کو بھی نہیں مانتے تو الغرض یہ بھی ایک ان کے لیے بہت بڑا ایک ان کے کھلے تزاد اور ان کے جھوٹ کی علامت ہے کہ یہ اب تک بتا نہیں سکے کہ وہ نبی کون ہے کہ جس نے آنا تھا کیونکہ ان کو بتا آنا تو تھا کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور وہ آ بھی چکا ان کو پتا ہے لیکن یہ تسلیم نہیں کرے تو حق کو چھپانے سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے بارے میں جو کتاب میں لکھا ہوا تھا یہ لوگوں کو کبھی نہیں بتاتے تھے کیونکہ اگر یہ بتا دیں تو لوگ ایمان لے آئیں گے ایمان لے آئیں گے تو ان کے ہاتھوں سے کام نکل گیا وَإِنَّ فَرِقَ مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ دیکھو حق کو چھپانا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو علم نہیں تھا جہالت کی وجہ سے وہ کوئی بات چھپا گیا تو یہ باعث ملامت نہیں ہوتی ہے اس سے ملامت نہیں کی جاتی ملامت اس میں ہوتی ہے کہ علم ہونے کے باوجود انسان کسی چیز کو چھپائے تو اللہ تعالیٰ نے قباحت بیان کرنے کے لیے ان کی حالت کو بیان کر دیا کہ حال یہ ہے کہ ان کے پاس علم ہے اور یہ اسے چھپا رہے ہیں اور علم ہونے کے باوجود اس کو چھپانا گویا کہ یہ مسلمان کی علامت نہیں یہود کی علامت ہے حق تیرے رب کی جانب سے ہے یعنی قرآن آپ کی نبوت آپ کی رسالت یہ سب حق ہے یہ رب کی طرف سے آیا فَلَا تَكُونَنَّ مِنِ الْمُمْتَرِينَ آپ شک میں سے نہ ہوئے گا شک کرنے والوں میں سے مطلب یہ جتنا مرضی انکار کریں آپ کو اپنے اوپر شک نہیں ہونا چاہیے ایک معنی دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مراد اس سے امت ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنِ الْمُمْتَرِينَ ہرگز آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو یعنی آپ اے امت والو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اللہ نے ان کو سچی نبوت عطا کی اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرم